ایک سوال ہے آئی ڈی پہ ان کا نام نہیں لکھا ہوا کومن سوال ہے کافی پیش آتا ہے پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیڈ پہ یا چرپائی پہ لیٹا بیٹھا ہے اور اسی بیڈ کے نیچے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو کیا اس کی نماز ہوگی اور اسی طرح قرآن پڑھنے کے تعلق سے بھی سوال آتا ہے کہ اگر بیڈ پر کوئی شخص بیٹھا ہو تو وہاں نیچے بیٹھ کر قرآن پڑھیں گے تو کیا اس میں گناہ ہوگا یہ نہیں ہوگا نماز کے تعلق سے ارز یہ ہے کہ اگر نمازی بیڈ کے دائیں یا بائیں یا آگے کی طرف نماز پڑھ رہا ہے تو بیڈ پہ بیٹھے لیٹے آدمی سے نماز میں کوئی کراہت نہیں آئے گی مثلا یہ کہ بیڈ پر بچے لیٹے ہیں یا کوئی سو رہا ہے اور نمازی برابر میں دائیں یا بائیں بیڈ یا چرپائی کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی کراہت والی بات نہیں ہے اسی طرح اگر نمازی بیڈ کے آگے ہے یعنی بیڈ اس کے پیچھے پڑھا ہوا ہے اور اس میں بچے لیٹے بیٹے ہیں تو بھی اس میں کوئی کراہت نہیں البتہ اتنا ضرور ہے کہ اگر نمازی کے آگے بیڈ ہے یعنی نمازی بیڈ کے پیتانے کی طرف ہے کہ اگر وہ سجدہ کرے گا تو اس کے سامنے بیڈ ہوگا تو ایسی صورت میں بیڈ پر بیٹھا ہوا شخص کا چہرہ نمازی کی طرف نہیں ہونا چاہیے یعنی جس کو فیس ٹو فیس ہونا کہتے ہیں جس طرح آئینے کے آگے کھڑے ہوتے ہیں کہ چہرے کے آگے چہرہ ہو تو اگر اس طرح سے بیڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے شخص کا چہرہ نمازی کے چہرے کی طرف ہوگا تو اس صورت میں نماز میں کراہت ہوگی اس طرح نماز پڑھنا درست نہیں ہے تو ایسی صورت میں چاہیے کہ نمازی تھوڑا ہلکا دائیں یا بائیں ہو تاکہ فیس ٹو فیس بندہ نہ ہو تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے یعنی دائیں بائیں ہو جائے کہ اس کے چہرے کی سیدھ میں سامنے والے کا چہرہ نہیں ہونا چاہیے تو اسی طرح بیڈ پر اگر نمازی کے سامنے بیڈ ہے اور وہ پیتانے کی طرف سجدہ کرے گا تو اس صورت میں اس بات سے بچنا چاہیے اور اگر اس میں ایسا ہے کہ نمازی کا چہرہ بیڈ پہ دائیں یا بائیں طرف ہے اور نمازی کے آگے بیڈ ہو تو اگر چہرہ دائیں یا بائیں ہے یا پھر آگے کی طرف ہے اور نمازی کی طرف اس کی پیٹ ہے تو بھی نماز میں اس سے کوئی کراہت نہیں پیدا ہوگی تو نمازی کا بس چہرہ نہ ہو اس بات کا خیال رکھیں باقی دائیں بائیں اور بیڈ اگر پیچھے ہو تو اس سے نماز میں کوئی دکت نہیں اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بیڈ پر لیٹا ہوا ہے اور اس کے پیر جو ہے وہ نمازی کی طرف ہیں یعنی نمازی بیڈ کے پیتانے کی طرف نماز پڑ رہا ہے یہ سمجھیں گے نمازی کے آگے کی طرف بیڈ بچھا ہوا ہے نمازی کے آگے اور اس بیڈ پر کوئی شخص لیٹا ہے اور وہ لیٹا اس طرح ہے کہ اس کے پیر نمازی کی طرف ہیں تو ایسی صورت میں بھی نماز میں کوئی کراہت نہیں ہوگی لیکن بہتر یہ ہے کہ ہلکا سا سیدھ میں نہ آجا نماز بچھائیں تھوڑا دائیں کر لیں یا تھوڑا بائیں سرکا لیں تاکہ سیدھ میں ہونے سے نماز میں دھیان بٹکنے کا اندیشہ رہتا ہے تو یہ نماز میں خیال رکھا جا سکتا ہے قرآن پاک پڑھنے کے تعلق سے اس میں کوئی کراہت نہیں ہے اگر دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں بھی بیٹھ کر زمین پر کوئی قرآن پاک پڑھے اور برابر میں بیڈ پر یا چارپائی پر اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے تو اس سے کوئی حرج والی بات نہیں ہے البتہ اس میں اتنا حتیات رکھنا چاہیے کہ جس سمت قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے یعنی دائیں طرف یا بائیں طرف اس طرف بیڑ پر بیٹھے ہوئے شخص کو پیر وغیرہ نیچے نہیں لٹکانے چاہیے قرآن پاک کی طرف ہاں اگر دائیں طرف بیٹھ کر قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے اور کوئی بائیں طرف پیر لٹکا گے بیٹھا ہے بیڑ پہ تو بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے ورنہ بہتر یہ ہے کہ اگر بیڑ پر جگہ ہو تو قرآن پاک پڑھنے والے کو کسی ایسے کونے میں کعابی کی طرف چہرہ کر کے اوپر کی طرف بیٹھنا چاہیے کہ جہاں قرآن پاک کے عدب کا بھی خیال رکھا جا سکے اور اگر گھر میں ایسی صورتیں کہ جہاں وہ نماز پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے مسلح بیچہ تاکہ وہ حصے ہی میں قرآن پڑھنا چاہتے ہیں اور بیٹھ تھوڑا دور ہے اور اس پہ کوئی بیٹھا ہے تو اس سے کوئی قرآن پاک میں کراہت نہیں آئے گی کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا تو اس طرح سے جو ہے وہ بیڑ پر بیٹھ کر بھی نماز قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے اور بیڑ کے نیچے بیٹھ کر قرآن پاک اور نماز بھی ادا کی جا سکتی ہے پتھر نے حسن لالے پرنوار بنایا